بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز غربل ٹی وی آن یوٹیوب پیارے بھائی اور بہنوں پچھلے دنوں میں نے کچھ طبعی یونانی کے اکسیری کرشماتی نسخے جو ہیں وہ بیان کیے تھے جس پہ کچھ دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ فرمائش آئی ہماری وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کافی دیکھی بھی گئی اور بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیج کیے کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ بناتے رہا کریں تاکہ خدمت خلق کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری دہے اور بہت سارے لوگ ان نسخہ جاز سے فائدہ اٹھا سکیں آج میں آپ کی خدمت میں اسی غرض کے لیے انہی دوستوں کی فرمائش پہ جنہوں نے یہ مجھے میسیج کیے تھے آئر ویڈیوز کا ایک بہت بڑا کرشماتی نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ترپلا کے نام سے مشہور ہے اور تقریبا ہر طبیب جو ہے وہ اس سے اگاہ ہے تر کا مطلب ہوتا ہے تین اور پھلا کا مطلب ہے پھل ترپلا سے مراد کے تین پھلوں کا یہ مرکب ہے اور ترپلا چورن تین چیزوں کے اس پاونڈر کو ترپلا چورن کہا جاتا ہے ترپلا چورن جو ہے یہ بھی ایک ایسی دوائی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہزار امراض کی کارگر دوائی ہے تو بے جانا ہوگا اس میں تین یہ جو پھل استعمال کیے جاتے ہیں ان کا جو ایک مرکب بنتا ہے جس کو ترپلا چورن کہتے ہیں یہ آج سے نہیں ہزاروں سال سے آئر ویڈک میں یہ مروج ہے استعمال ہو رہا ہے اور اس کو مختلف اوزان میں بنایا جاتا ہے کئی لوگ اس کو برابر وزن میں لیتے ہیں کئی کچھ چیزوں میں کبھی بیشی کر دیتے ہیں لیکن میں نے اپنے تیس پینتیس سال کے تجربات اور مشاہدات میں جو سب سے بہتر وزن دیکھا ہے اور جس میں واقعی اکسیری اصاف جو ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ یہ وزن ہے کہ سب سے پہلے آپ حلیلہ زرد جس کو ہریڑ بھی ہم کہتے ہیں بڑی ہرڑ بھی کہتے ہیں اس کا چھلکہ لینا ہے آپ نے ایک تولا اس کے بعد بھیڑا جس کو کہا جاتا ہے بلیلہ کہا جاتا ہے اس کا چھلکہ آپ نے لینا ہے دو تولا اس کے بعد عاملہ عاملہ اچھی کوالٹی کا اس کا آپ نے چھلکہ چار تولا لینا ہے یہ ایک دو اور چار کی ریشو سے بننے والا ترپلہ چورن ہوگا اس میں اب خوبی یہ ہوتی ہے کہ جس ترپلہ چورن میں یہ چیزیں برابر وزن ملائی ہوتی ہیں وہ اکثر مریضوں کے پیٹ خراب کر دیتے ہیں اگر کوئی بندہ تندرست حالت میں بھی اس کو استعمال کرے تو اس کا میدہ لازمی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا اب اگر اس ریشو میں آپ بنائیں گے جس طرح میں نے بیان کیا کہ پوسٹ حلیلہ ضرب ایک تولا پوسٹ بیڑا دو تولا عاملہ چار تولا تو اس حساب سے یہ نسخہ جو ہے یہ بہت زیادہ موشن نہیں لائے گا حلقی قبض کشائی جو ہے وہ کر دے گا بلکہ بعض صورتوں میں یہ قابض بھی ہوتا ہے اب اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ہزار امراض پر کام کرتا ہے مزاجی اعتبار سے جو مزاجوں کو سمجھتے ہیں اخلاق کو سمجھتے ہیں دوشوں کو سمجھتے ہیں وہ اس کو گرم خوشک سے لے کے گرم تر تر گرم تر سر ان تمام مزاجوں میں اور ان سے آگے ہونے والے امراض علمات میں استعمال کر سکتے ہیں مزاجی اعتبار سے اس کا مزاج خوشک سر بنتا ہے اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ ایک گرام سے لے کے پانچ گرام تک آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ایک خوراک روزانہ استعمال کی جانی چاہیے جیسے کہ نارمل ایک ترپلا کے بارے میں مشہور بات ہے کہ ترپلا کو روزانہ ایک خوراک ہر بندے کو کھانی چاہیے جیسا کہ وید کہتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ترپلا چورن جو ہے اس کو ہر بندے کو استعمال کرنا چاہیے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ دماغ کے لیے نظر کے لیے دل کے لیے میدہ کے لیے انتنیوں کے لیے جگر کے لیے گردوں کے لیے مسانہ کے لیے غرضے کے سر سے لے کے پاؤں تک پوری باڈی کے لیے اکسیری اثرات جو ہے وہ رکھتا ہے تو پرانے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک خوراک ترپلا کی تقریباً چار پانچ چھے بجے روزانہ ہر بندے کو استعمال کرنی چاہیے اب اگر کسی بندے نے اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کی ایک خوراک ایک گرام سے لے کے پانچ گرام تک اپنی طبیعت وزن صحت قوت برداشت کو مدے نظر رکھ کر روزانہ چار پانچ چھے بجے تک استعمال کرسکتے ہیں اگر کسی نے اس کو مرضیاتی کیفیت میں استعمال کرنا ہے تو پھر صبح دوپیر شام بھی ایک گرام سے لے کے دو تین گرام تک استعمال کیا جا سکتے ہیں اطبع اکرام جو ہے اس کو بہت سارے مسائل میں استعمال کرسکتے ہیں میں نے مزاجی طور پر بتا کر بات ختم کر دی ہے کہ جو اطبع اکرام یا شائقین اطبع مزاجوں کو سمجھتے ہیں وہ گرم خوشک سے لے کے گرم تر سر چار مزاجوں میں جس میں بدن انسانی کے ایسا سمجھ لیں کہ دو حصہ امراض جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اگر پورے بدن انسانی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے اور ان کے آگے پھر تین حصوں میں امراض جو ہیں وہ پورے کے پورے لیے جائیں تو اس میں سے دو حصہ جو ہیں وہ صرف ترپلا چورن کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں شگر کے لیے بہت اللہ پائی کی یہ دوائی ہے شگر کی وجہ سے جن لوگوں کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں اور اس کے استعمال کے دوران یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مقدارِ خوراک اتنی آپ نے استعمال کرنی ہے کہ اس سے موشن جو ہیں وہ زیادہ مریض کو نہ آئیں دوسری بات کہ کئی لوگ اس کو ویسے نہیں کھا سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ایک بہتر ترکیب یہ ہے کہ اس کو ایک چمچ ترپلا چورن جو ہے وہ لے کے صبح یا رات کو اگر پانی میں بھگو دیں آپ ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح پنچان کے پانی جو ہے وہ صبح خالی پیٹ یا اثر کے وقت پی لیا کریں اور اس طریقے سے بھی آپ ترپلا کے فوائد سے بہت حد تک استفادہ کر سکتے ہیں ترپلا چورن جو ہے خواتین کے لیے نوجوانوں کے لیے جوانوں کے لیے مردوں کے لیے بہت عالی پائی کی دوائی ہے اس کے استعمال سے میدہ جگر اندلیوں کا فیل درست ہو جاتا ہے گردوں کا فیل درست ہو جاتا ہے دل کو یہ طاقت دیتا ہے دماغ اور نظر کے بہت عالی پائی کی دوائی ہے غرضے کے بہت سارے فوائد اپنے اندر سموئے ہوئے یہ ترپلا چورن واقعی ایک کرشماتی دوائی ہے جس کو ایک ہزار امراض میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ اس کو کس ریشو میں آپ نے بنانا ہے اور کس طریقے سے استعمال کر تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے ترپلا کے فوائد جو ہیں مختصراً بیان کیے ہیں اس پہ باقیدہ طور پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پہ اس قدر کام ہوا ہے ترپلا پہ کہ میرے خیال میں ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں طبیبوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات میں اس کو بہت عالی پائے کی اور بہت بڑی دوائی جو ہے وہ پائے آخری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کا مزاج خوشک سرد ہے جو پہلے ہی خوشک سرد صداوی مزاج میں مبتلا ہیں ان کے لیے ترپلا جو ہے وہ نقصان دی ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ ترپلا چورن استعمال نہ کریں یا ترپلا کو کسی بھی طریقہ سے استعمال نہ کریں باقی دوسرے جو مزاجوں کے مریض ہیں سفراوی مزاج کے مریض یا بلغمی مزاج کے مریض ان کے لیے ترپلا آلہ پائے کی دوائے دوا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تار ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ